اور اس درمیان ہمارے ویلی میں سٹورنٹس یوں نے ان کے بچوں نے بہت بہترین کام انجام دے رسکیو آپریشنز کیا جتنا ان سے بن سکتا تھا کام کی دستاری کے بعد آپ کے بسیش کی ٹیم آئی بہت بہترین انہوں نے کام کیا جہاں جہاں ان سے بن پڑا لوگوں کو بچانے کی کوشش کی آئی ایسکے کے یود بھین کے کچھ جوانوں نے بھی اپنا کام کیا اس کے بعد کچھ ریلیف لائے آئی ایسکے نے ریلیف لائے اہلہ سنت نے ریلیف لائے دراز کے لوگوں نے ریلیف لے آئے آپ کے امام خمینی میموریل ٹرسکر ریلیف ابھی بھی چل رہا ہے بہت بہترین کام نبا گا باقی قابل قدر تھا قابل فخر ہے اور جن اداروں نے چاہل سنت کا ادارہ ہو آئی ایسکے کا ادارہ ہمانے دراز کے لوگوں کا ہو جس طریقے سے انداد پہنچائے وہ قابل فخر ہے یعنی ابھی بھی پوری کشمیر ویلی میں سب سے نمائیہ کام ریلیف میں اگرچہ کرگل بہت چھوٹا ہے آپ کے کرگل کا ہے اور یہ کشمیر کے لیڈرشپ اس چیز کو مانتی ہے اور اس چیز کے لیے پوری کرگل قوم کا انہوں نے شکریہ دا کیا یہ یقین قابل فخر ہے لیکن جو چیز قابل افسوس ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم فیصلہ کرنے میں جج کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں اپنے آپ کو سرطہ پہ عدالت سرطہ پہ عیسار سرطہ پہ قربانی اور دوسروں کو ہم جھو روچکے لٹے لے سمجھ لیتے ہیں اور یہی چیزیں جب میں یہاں باپس آیا اور جب میں ویلی میں تھا اشار میں گھوم رہا تھا وہاں پہ بھی میں نے سنا کشمیری نفکر مدر کشمیری چون ہے یہ کالی گلوش کرتے ہیں یہ مار پیٹ کرتے ہیں یہ چھینتے ہیں لوٹتے ہیں ان کے لئے کم ہے اس سے زیادہ آنی چاہیے لیکن ہمیں ایک حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری ویلی کا دو تہائی زریاب آ چکا تھا ہمارے کرگل کے کتنے لوگ وہاں پہ تھے دس ذلہ کشمیری آپ کی ریاست کی سب سے بڑی شہر ہے سری نگر وہ زریاب آ چکا تھا جو کچھ بھی ان کے پاس اساسے تھے جو کچھ بھی ان کے پاس تھے وہ سب کچھ پانی کے نظر ہو چکا تھا اور اسے میں اگر کسی نے کچھ خلط الفاظ بولا کسی کے ساتھ لڑائی کیا ہو کسی کو سختی کیا ہو کسی کو تنگ کیا ہو تو ساری قوم پہ وہ چیز آپ لات دیں گے یہ ظلم ہے اگر یہ کشمیری قوم نہیں ہوتے ہیں کشمیر کے یہ والے درس نہیں ہوتے ہیں کشمیر کے یہ جبان نہیں ہوتے ہیں ہاں یقین ہے کہ اس میں خراب آدمی ہیں اس میں بھی خلط آدمی ہیں میں نے خود دیکھا کیونکہ میں خود ان کے ساتھ کام کر رہا تھا کچھ نے پیسے لوتے اور کچھ نے ان لٹینوں کو مار پیٹ کے لوگوں میں پیسے تقسیم کیا کچھ نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا یہ نہیں دیکھے یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے یہ گڑگلی ہے یہ لہکہ ہے یہ جمہو کا یہ دلی کا یہ گجراتی ہے یہ یوپی کا یہ بیہاری ہے کچھ بھی نہیں دیکھا اور آج اگر کشمیر میں اتنی طوفان اور دخیانی کے باوجود اگر جانی نقصان کم ہوا ہے تو نہ صرف ہماری چھوٹی مدد کی وجہ سے ہوا ہے نہ ایڈمنسٹریشن تھی نہ گومنٹ تھا نہ فوج تھی نہ پولیس تھا چار دن کچھ بھی نہیں تھا وہاں اگر تھے تو یہ کشمیری والنٹرز تھے یہ کشمیری جوان تھے جنہوں نے جان پکھے کے لوگوں کو پانی سے لکھا رہا اور بدبختی اور بدقسمتی یہ ہوا جب میں کشمیر میں تھا اور جب میں یہاں پہنچا جن کے ٹکھنے بھی پانی میں نہیں دوبے کامی چھکس پچھا پچھو مچا کانونس کشمیریوں کے بارے میں ڈھول پیٹھنے لے لیا وہ اپنے اپنے عزیزوں کو لے کر بھاگے ہمارے لوگ دوسروں کو مدد کرنے کی بات ہی نہیں جو مدد کر رہے تھے جو رسکیو میں تھے ان کو مسکائٹ کیا اپنے عزیزوں کے لیے دن بڑھ گھمایا ان کو عزیز ملے گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے اور کرگل پہنچے ڈھول پیٹھنے لگے کشمیری یہ ہے کشمیری وہ ہے کشمیری ایسا کر رہے کشمیری ویسا کر رہے ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں ہر سوسائیٹی میں برے لوگ ہیں نہیں سوچ لینے یہ برے لوگ ختم ہو جائیں گے کچھ لوگ انہیں وقت کا فائدہ اٹھایا ہمارے لوگ بھی تھے کشمیری بھی تھے لیکن آپ بتا سکتے ہو کیا کرگل کی اکثریت پیسہ بنانے کے چکر میں تھا لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں تھا یقینا نہیں تھی اگر تھا تو آج کرگل والوں کی تعریف نہیں ہوتی آپ کو کی کشمیری بھی رہا بھی آرہ دے